یہ جو سویڈن میں واقعہ ہوا اور اس سے قبل ٹیری جونز نے جو ہالینڈ میں کیا اور اس طرح کے ملتے جنتے واقعات جو ہوتے رہتے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ لوگ اس کتاب سے ہار گئے ہیں اگر قرآن کا مقابلہ کرنے کی حمد ہوتی تو یہ کوئی تھوڑا کرنے والا کام تھا آزادی اظہار کی بات کرنے والے بات بات پہ ڈائل آگ مقالمے کی بات کرنے والے اس ستحیت پہ کیوں اتر آئے اس لیے کہ قرآن کا مقابلہ ان سے ممکن ہی نہیں اور قرآن نے چیلنج کر رکھا ہے اور یہ چیلنج آج کا نہیں ہے یہ صدیوں سے چیلنج ہے چیلنج یہ نہیں کیا گیا کہ بڑی صورت لے کر آؤ تین آیات پر مشتمل ایک صورت ہی لے آؤ نہیں لاسکے تیرے سامنے یوں دبے لچے فوسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے جب قرآن کا چیلنج قرآن میں موجود ہے اور وہ اس محدود زمانے کے لیے نہیں تھا قیامت تک ہے کہ صرف تین آیتیں لے آؤ اس قرآن کے مقابلے میں اور سب جمع ہو جاؤ وقت بھی جتنا مانگتے ہو قیامت تک تمہارے پاس وقت ہے تو اگر یہ کام نہیں کر پا رہے اور کتاب احمد قرآن مجید کے نسخے کو توہین کا نشانہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ شکست خردہ لوگ ہیں یہ جو مقالمے کی اور ڈائلاغ کی بات کرتے ہیں یہ صرف زبان سے اور مو سے کرتے ہیں آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں تو ساڑھے چودہ سو سال قبل کی کتاب کو برداشت نہیں کر رہے تو آزادی اظہار کس کا نام ہے تو یہ شکست خردہ لوگ ہیں قرآن سے شکست کھا گئے اور انہوں نے ان اپنی حرکتوں سے بتایا ہے کہ ہم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب دلیل ختم ہو تو گالیاں دی جاتی ہیں جب بات کرنا نہ آئے تو گرے بان کو کوئی پکڑتا ہے تو قرآن مجید کے ساتھ احانت امیز سلوک اس بات کی دلیل ہے کہ آج دنیا قرآن کا مقابلہ کرنے سے قاسر ہے جس طرح ماضی میں قاسر تھی اور قیامت تک اس کا محارضہ ممکن نہیں ہے اور جب محارضہ ممکن نہیں ہوگا تو اچھی ہتھ کھنڈے ہوں گے اور اس طرح کی نیچ حرکتیں ہوں گی لوگوں نے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کیا بھلا کسی نے کتابوں کو بھی جلایا ہے کسی نے کتابوں کی بھی بے حرمتی کی ہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے اور آج جو مغرب کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں یہ ان مقروع چہروں کو دیکھیں تو آئیے میں اور آپ اس کتاب سے جڑ کر کے اپنی زندگی کو ان بلندیوں پر لے جائیں کہ پھر ہماری گردے راہ کو بھی کوئی چھوڑا سکے لیکن افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمیں بیدار کرنے کی وجہے یہ چیزیں ہمیں کھڑا کرنے کی وجہے کتاب کے ساتھ جوڑنے کی وجہے الٹا جو ہے وہ ہمارا غیز و غزب اپنے اوپر ہی برستا ہے اور پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں ہم تھے اور ایک انچ بھی آگے بڑھنے کے ہم کوشش نہیں کرتے یہ واقعات امتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں آپ تاریخ پڑھیں چھوٹے چھوٹے واقعات سے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن قوم ہو تو کھڑی ہوگی نا اور جب قوم ہی نہیں ہوگی تو قیامت پر ٹوٹ جائے دے کوئی فرق نہیں پڑتا اقبال نے کہا تھا جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی بھی اس مٹی سے پھر کچھ بھی نہیں بنے گا یہ مٹی کی مٹی رہے گی تودہ رہے گا ریت کا کچھ بھی نہیں بنے گا قیامتیں گزر جائیں تو کچھ نہیں ہوتا تو یہ چیزیں امت کو کھڑی کر دیں اور کتاب رحمت کے ساتھ ہم جو ہے وہ جڑ جائیں اور اس طرح جڑیں کہ ہمارا اوڑنا بچھونا اس کتاب کی تعلیمات کے نتیجے میں ہو اور پھر دیکھنا کہ دنیا تسخیر کرنے کا راستہ یہی سے نکلے گا اللہ جللہ شانہو ہمیں ہمت عطا فاوائے اگرچہ ہمارا دل بہت دکھا ہے اس معاملے کے اندر اور اس وقت پیدر پیسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارا دل زخمی ہوتا ہے لیکن اس کا کیا کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی شوقت اور حشمت نہیں ہوگی مغلوب قومیں سوائے پیچھو تاب کے اور کیا کر سکتی ہیں غالب قومیں جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں اور فیصلے ہی نتیجہ قیز ہوتے ہیں تو جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے امت نہیں بنیں گے اس وقت جو ہے وہ ہم اسی صورتحال میں رہیں گے اور ہمارا وجود جس طرح زخمی ہے تشتت کی وجہ سے جسم زخمی ہے امت کا کہ ہم بہتر تہتر گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور دشمن اس پہ بہت خوش ہے اس لیے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور ہم آپس میں علچ کر کے اپنی طاقت کو ایک دوسرے کی اوپر ضائع کر رہے ہیں دوسری جانب ہم جغرافیائی تقسیمات پر یقین اس قدر پختہ رکھ لیا ہے جو ایک مغرب کی سازش تھی جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی عرب ممالک کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا اور باقی ممالک کو جو ایک وحدت تھی امت کی اس کو تقسیم کر دیا گیا اور یورپ یونین ستائیس ممالک کی اوپر خلافت سے تصور دے کے دوبارہ جڑ جاتے ہیں وہ بکھرے ہوئے جڑ کر کے اپنا مشترکہ دفعہ مشترکہ کرنسی اور یہ ساری چیزیں بنا کے تو وہ باقیدہ ستائیس ملک جڑ جاتے ہیں پچاس ریاستیں امریکہ کی ہیں جو جڑی ہوئی ہے اور ایک وحدت ہے تو امت مسلمہ کو چکڑے چکڑے کر دیا اور آج دیکھئے کہ ان ملکوں کی واہم لڑائی سے شام کا کیا حال ہو رہے اور یمن کا کیا حال ہو رہے بلکتے ہوئے یتیموں کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں سب کو اپنے مفادات سے قرض ہے اور یہ امت اس وقت جس طرح زخم کھلتا ہے اور جس حضیت میں مبتلا ہے کیا کہا جائے اور کیا بولا جائے ہمارا دیش تو اسلام تھا چاہے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں کسی بھی گوشے کے بسنے والے ہوں لیکن ہماری شناخت علاقے بن گئے جغرافیہ بن گیا جبکہ ہماری شناخت علاقے اور جغرافیہ نہیں تھا ہماری شناخت دین تھا ہم سب سے پہلے مسلمان تھے